لخنو سے سیدھے بڑی خبر آ رہی ہے ویپار منڈل جلہ پرشاشن کی بیٹھک کنٹیٹمنٹ زون میں کوئی دکان نہیں کھلے گی بیٹھک میں یہ بات سامنے آ رہے ہیں بفر زون میں جروری سامان کی دکانیں کھلیں گی تو وہیں بفر زون میں دواء اور راشن کی دکانیں کھلی جائیں گی تو وہیں بینا ازازت دکان کھولنے پر کیس در جو گا ساتھ تی ساتھ ویپاری سے پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی وصول آ جائے گا اس وقت کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ لخنو میں شاپنگ مال نہیں کھلیں گے تو وہیں امین آباد بازار کے لیے کمیٹی بنائی گئی کمیٹی کی ریپورٹ کے آدھار پر فیصلہ ہوگا تو نہ خاص مارکٹ پر بھی ریپورٹ کے بعد ہی فیصلہ ہوگا ستر بجار پوری طریقے سے بند رہے گا ہفتے میں ایک دن ہر مارکٹ بند رہے گی لخنو میں مال مارکٹنگ کامپلیکس بند رہیں گے ڈی ایم کے یادیش ہیں وہیں ہفتے میں ایک دن پوری طریقے سے مارکٹ بند رہے گی ڈی ایم نے یہ بات کہی ہے تو یہ آپ کو بتا دے کہ نگر نگم ویاپار منڈل سنیٹائیزیشن کرے گا سنیٹائیشن نہیں ہونے پر دکانیں بند رہیں گی بڑی خبر لخنو سے اس وقت یہ سامنے آ رہی ہے ہفتے میں ایک دن پوری طریقے سے مارکٹ جنہوں وہ بند رہیں گے لخنو میں 21 مئی سے دکان کھولی جائیں گی آج اور کل دکان میں سنیٹائیزیشن ہوگا ڈی ایم نے یہ بات کہنی ہوگا بتا دے اس وقت بڑی خبر لخنو سے سامنے آ رہی ہے ویاپار منڈل جلا پرشاشن کی یہ بیٹک ہوئی ہے کنٹینمنٹ زون میں کوئی بھی دکان نہیں کھولے گی تو انہیں ساتھ ساتھ بفر زون میں جروری سامان کی دکانیں کھولی جائیں گی بفر زون میں دوا اور راشن کی دکانیں کھولی جائیں گی ساتھ ساتھ جرمانے کا بھی پراؤدان رکھا گیا ہے اگر کوئی بیپاری بینہ ازازت دکان کھولتا ہے تو اس پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا